مہترم سامعین و ناظرین کہ ہر انسان کی کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے اس لئے ہمیں سیرت نبوی کا علم ہونا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے سیرت نبوی کا مطالعہ کرنے یا سننے سے نہ صرف یہ کہ تاریخی واقعات سے واقفیت حاصل ہوتی ہے بلکہ روح اور اکل کو بے قوت حاصل ہوتی ہے سیرت کا جاننا جہاں علماء کرام دین کے دائیوں کے لئے بہت ضروری ہے وہیں عام مسلمانوں کے لئے بھی سیرت کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزار سکیں اور اپنی مشکلات کا حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے تلاش کر سکیں حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے سیرت طیبہ حیات انسانی کے تمام گوشوں پر محیط ہے عبادات ہو یا معاملات اخلاقیات ہو یا معاشرت عدالت ہو یا سیاست ریاسی حکام ہو یا سفارتی تعلقات جنگی تدابیر ہو یا گھریلو مسائل تمام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لئے کامل نمونہ ہے اس لئے آپ تمام حضرات سے معدبانہ درخواست ہیں کہ سیرت رسول کو جاننے کی کوشش کریں ہر مسلمان کو سیرت رسول کا علم ہونا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عامل ہونا چاہیے جو حضرات متعلق کرنا جانتے ہیں وہ تو پڑھ لیتے ہیں مگر جو نہیں جانتے یا وہ جانتے تو ہیں مگر کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے وہ بزنس وغیرہ میں مشہول ہیں تو ان کی سہولت کے لئے ہم وائس آف اسلام بائی ایم جے زیڈ چینل پر سیرت رسول پر ایک آوڈیو بک اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں یہ سیرت کی بہت آسان کتاب ہے اس کو ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکتا ہے یہ کتاب بچوں نوجوانوں اور بڑوں سب کے لئے فائدے مند ہوگی اس کتاب سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کتاب کے مصنف ہیں حضرت مولانا محمد اسلم صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ صاحب زادہ حکم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اس کتاب کا پہلا پارٹ تیس اکٹوبر دو ہزار بائیس اتوار کے دن اس چینل پر اپلوڈ کیا جائے گا اور اسی طرح آہستہ آہستہ پوری سیرت کی کتاب اس چینل پر اپلوڈ کی جائے گی آپ تمام حضرات سے درخواست ہیں کہ آئیے اور سیرت رسول کو جانئے اور دوسرے لوگوں کے پاس بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ کوئی بھی ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں اور اس سے مستفید ہونے کی توفیق ادا فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ